اسلام علیکم شانے پاکستان ایک اور ویڈیو بنا کر اپنے دوستوں کے لیے پیش کر رہا ہے امید ہے کہ جس طرح پہلے دوستوں نے جن کو اچھی لگی انہوں نے اچھے خیالات ارزار کیا جن کو بری لگی انہوں نے گلیاں دی ہر کام کسی کو اچھا بھی نہیں لگتا نہ کسی کو برا لگتا ہے مگر کچھ سوالات ذہن میں آتے ہیں اور دکھ ہوتا ہے کہ ہماری قوم ٹی وی چینل والے جو بول دیں ہم لوگ اسی پیچھ رہ جاتے ہیں اسی کے پیچھے لگ جاتے ہیں کیا یہ ڈاکٹر رضوان جو ہے اس نے جوان مردی اللہ کام نہیں کیا یہ بھی نہ ہتتا تھا اور ایک ایسے شخص کے سامنے یہ کھڑا ہوا ہے اور اس بدبخت نے گن سیدھی اس کی طرف کی ہوئی ہے اور وہ ایک دفعہ نہیں تین چار دفعہ سے جا کے ملا بات کی اس کی بہادری کو کسی بھی چینل نے کسی بھی میڈیا اللہ نے کیوں نہیں اپریشیٹ کیا کیونکہ وہ ایک پولیس بہادر پولیس آفیسر ہے ہمارا محافظ ہے ہمارے لیے ہماری قوم کے لیے ہمارے لوگوں کے لیے وہ ایک اچھی سوچ رکھ کے اس بدبخت سے بات کر رہا تھا کہ کسی کو کسی نقصان نہ ہو اور ایک ڈرامے کا کریکٹر آتا ہے جو اس کے پکڑنے کے لیے آیا اور وہ خود بخود پکڑتے پکڑتے گر گیا اور وہ بھی ایک سازش ہے جو ہیستہ ہیستہ کھل رہی ہے اور لوگوں کے بھی سامنے آ رہی ہے مگر مجھے اتنا کہنا ہے کہ اس ڈاکٹر رزوان کی جان مردی کو بھی نظر میں رکھا جائے جس نے چار سے پانچ گھنٹے اس بندے کو اپنے باتوں میں لگا کے ایک اچھے رستے کی طرح لے جانے کی کوشش کی مگر لوگوں نے اس کو اپریشیٹ نہیں کیا میں امید کرتا ہوں کہ کم از کم میڈیا نے تو نہیں کیا ہم جو پاکستانی دوست پاکستانی ہیں جو دیکھ رہے ہیں کہ بہادری کیا چیز ہے اور ملک کے لیے اور قوم کے لیے قربان ہونے کے لیے یہ بندہ کیس طرح کھڑا ہوا ہے سامنے اس کے لیے کچھ نہ کچھ اچھے کمیٹس ضرور دیں گے اور انشاءاللہ امید ہے کہ ہمارے ملک میں جو سازشیں ہو رہی ہیں یہ بے نکاب ہوں گی انشاءاللہ ملک میں جو سازشیں ہو رہا ہے